اسلام علیکم ناظرین گوڈ مورننگ سیف چٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تاہرہ دی اور میں ہوں زبہر شارک کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے اور کیسا موسم آپ محسوس کر رہے ہیں کیا کیا ٹاسک ہیں آج آپ سب لوگوں کے جب آپ بتائیں کہ آپ کا دن گزر رہے ہیں اب تک کیسا گزر چکا ہے اور کیا خاص پلان آپ نے دن کے لیے بنایا ہے تاہرہ وہی روز کی روٹین صبح اٹھو گرمی کی حالت میں گرمی بہت پڑ رہی ہے صبح اٹھو کچھ موسم تو بہتر ہے باریشوں کے بعد جو ہمیریٹی اور ہفت سوتا نا وہ ایک ڈیفرنٹ ہی محول ڈیفرنٹ ہی سما کر دیتا ہے بس وہی ہے صبح اٹھو ناشتہ وغیرہ کیا آگئے آپ کو بہتر ہیں اور ہمارے کیا گیا ہے آپ نے اپنے آجان کے سامنے اور کہنے لگے ہیں گوڈ بارنگ سیف سٹی کیا حال ہے آپ نے ہونکہ بہتر ہیں آپ کو بہتر ہیں اس روٹین سے یہ روٹین ہے کام تو کرنا ہے پیٹ تو پالنا ہے لیکن یہ روٹین ہماری تو یہ ہے لیکن وہ لوگ بڑے تلچسپ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر دن ایک نئی ایک ڈیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں ان کے لئے پر فارم کرنے کے لئے روز کے ڈیفرنٹ ٹیلنجز ہوتے ہیں جو ہماری جو خواتین ہوتے ہیں بھی ٹکھانی ہوتے ہیں کہ کسی دنぎzek میں بھیگلی بنانا ہے کسی دن این این پر فارے ہے خواتین کرنے ہوتے ہیں ہم اس وقت سن وقت کام سے ہوتے ہیں لیکن نمائے کاموں میں ڈیفرنیا کر رہیی کہ آپ کو نہیں کرنے گی آپ نے کومنٹ کر کے بتائیں کہ جو خواتین ہمیں کہ کس کسش پیشے سے وابستہ ہیں کیا وہ صرف گھرے لو خواتین ہیں یا آف weakے خواتین ہمارے پروگرام کو سنتی ہیں آپ نے کومنٹ کر کے ہمیں یہ بات بتائیں اور اگر آپ کومنٹ کر کے ہمیں پروگرام کو سنتی ہوں گی وہ آوراء oleh MD مجد ہے وہ تینٹیز میں xo عالے ہیں ہمی عنہ گز ہوں گا یہ مائے باแตین ہمارے قمکنありがとう ہم پروگرام زمین کو ستاکڑیں According to the start ultimate بہت دفعہ ہمارے اندر بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ ہم اپنے ایبوں کو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کو کرتے ہیں ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے یا یہ وہ شخص یہ غلط کر رہا ہے یا اس میں میرے ساتھ یہ غلط کیا تو وہی چیزیں ہم میں خود بھی موجود ہوتی ہیں ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانکے نہیں رکھیں تاہرہ وہی بات ہوگی نا کسی کے طرف آپ اینگلی کریں گے تو تین اگلی آپ خود کے طرف ہوں گے بلکل اچھا شخص یا بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے ایبوں کو دیکھوئی ہے اپنے اندر جھانکے دیکھیں کہ میرے میں کیا غیب ہیں اور اس چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے دوسروں کو کرٹیسائز کریں تو کوشش یہ کیا کریں زندگی میں کہ لوگوں کے ذات سے پوزیٹیوٹی دیکھیں سیچویشن کبھی بھی نیگٹیو ہو تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ اس میں پوزیٹیو کیا ہے اگر میرے ساتھ یہ نیگٹیو ہو رہا ہے تو میں کیا ایسی صورتحال یا کیا ایسی پلاننگ بناوں کہ دوبائی میرے ساتھ یہ حادثہ رونمہ نہ ہو یہ غلط چیز میرے ساتھ نہ ہو ہر سیچویشن میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیو چیز کو ایڈاپٹ کریں اور اپنی غلطیاں کو دیکھیں اور اپنی ذات کی کریکشن کرنے کی کوشش کریں دوسروں پہ انگلی مت اٹھائیں اسی بات پہ لیں گے ہم جی اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب سے لیں گے جو کہ ہے آج کے خبرات سے تو پہلی کیا خبر جو ہے شیئر کریں پہلی خبر یہ ہے جس طرح ہم نے شروع میں بات کی موسم کی تو موسم کا جو راج ہے نا وہ حبس کا راج چل رہا ہے بلکہ ہرمیڈیٹی ہے حبس ہے سیفوکیشن ہے تو یہ موسم کی موسم توپر والے کے دیئے گئے ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے خراب موسم ہوتا ہے یہ انسان کو کبھی کبھی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ سانس لے خراب ذرا خطرناک موسم ہے نوملی ایسا موسم ہوتا ہے کہ ہم نومل ہیں سانس آرے ہیں لیکن اس موسم میں کبھی کی بیسا خیر ہوتا ہے کہ ہم زبدستی سانس لے رہے ہیں تو اس طرح سے جی شہر لاہور میں حبس کا راج ہے مون سون کا تیسرا سپیل آج سے شروع ہوگا تو آپ لوگوں نے اتیاطی تدبیر کرنا نہیں چھوڑنی جو اتیاطی تدبیر ہیں جو پریکوشنز ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے غیر دوری سفر سے اجتناب کرنا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ ایفیکٹ ہو اس پہ نیگٹیو ایفیکٹ پڑھیں تو بس یہی آپ کو آپ سے گزارش ہے اور اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو یہ صرف بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ چیز کریں لائف کے اندر تو اس کے اچھے برے نتیجے کو سوچ کر اس پر امپلیمنٹیشن کریں ورنہ آپ نہ کریں اگلی خبر ہے ہماری جی ہماری سی ایم پنجاب جو کہ خود خاتون ہے پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا پنجاب ہے مس مریم نواز شریف صاحبہ میڈم مریم نواز شریف کا انیشیئیٹیف ورچول وومن پولیس ٹیشن جو خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بہت سبردست سٹیپ اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر بہت سی خواتین اپنے مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور مسائل کا حل ان کو گھر بیٹے ہی ان کے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اور ان کو جو تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں بیسیکلی اس پرپس کو دیکھتے ہوئے کہ خاتین تمام خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بہت سی ایسے سرکمسٹانسز ہوتا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی سو اس سیچویشن کو مسائل کو ختم کرنے کے لیے اس نیشیٹیپ کو لیا گیا ہے سو کل یہ جو ورشوال وومن پولیس تیشن ہے اس پر وزیٹ کیا چے وین چال پوٹیکشن بیورو نے اور انہیں اس کو بہت اپریشیٹ کیا سارا صاحبہ انہوں نے وزیٹ کیا اور اس اقدام کو بہت اپریشیٹ کیا اور دیکھا کس طرح سے خواتین کے لیے کام ہو رہا ہے سی اپریشیٹ کیا انہوں نے اپریشیٹ کیا اس پروجیک کو نہ صرف اور اگر آپ بھی آ کے اس کو وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہم سے کانٹیک کریں ہم سے ٹائم لیں آئیں اور آ کے وزیٹ کریں اور دیکھیں کس طرح سے گورنمنٹ آپ کے لیے کام کر رہی ہے لیکن آپ نے کرنا کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو آپ نے جسٹ ون فائف پر کال کر کے دو پریس کرنا ہے یعنی ٹو کو بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کی کال ورچال ومن پولیس سیشن میں لینڈ کر جائے گی اور اس کی خوالیٹی خوبصورتی ہی ہے ورچال ومن پولیس سیشن کی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف خاتین موجود ہیں آپ کی کال سرنے کے لیے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کسی مرد کو بتاتے وقت ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے ہچکچاتی ہے کہ نہیں یہ میں مسئلہ اپنا کسی خاتون سے شیئر کروں گی تو اس تمام چیزوں کو مند نظر رکھ کے اس ورچال ومن پولیس سیشن کا قیام عمل میں لائے گیا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے کال کریں آپ کا مسئلہ سنا جائے گا اور اس کو حل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر میں چلتے ہیں اگلی خبر ظاہرہ میں آپ کوئی بتاتا چلوں کہ کسی بھی محضب معاشرے کی جو نشانی ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی محضب معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ٹرافک کے نظام پہ آپ مذہر ڈال لیجئے آپ کسی بھی اشارے پہ کسی بھی سنگل پہ کھڑے ہو جائیں وہاں صرف پانچ دس منٹ کے لیے اس ٹرافک کے نظام کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ معاشرہ کتنا محضب ہے یہ ایک جنارک بات ہے ہمارا معاشرہ بھی محضب ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کی انڈیکیشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو درست کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی حکمت عملی اپنا ہی جا سکے کہ وہ کام دوبارہ نہ ہو تو اس پر کبھی نہ کبھی سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے بلکل بلکل اور تاکہ ہم ان چیزوں پر عمل کر سکے دنڈا کبھی کبھی ضروری بھی ہوتے ہیں بلکل تو ہم آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا خبر یہ تھی کہ سیف سٹی کیمرو سے ای چلان شہریوں گھر بجوائے جا رہے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے مایوسی بھی ہے کہ جو لین لائن زیبرا کروسنگ ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی خلاف ورزی میں اٹھالیس ہزار چلان جو ہیں ای چلان جاری کیے گئے ہیں اور گھروں تک پہنچائے گئے ہیں میں آپ کو بار بار اپنے پلائٹ فارم سے بتاتا ہوں کہ جو ٹرافک کا نظام ہے یہ جو قوانین بنائی جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہیں آپ لوگوں کو تحفظ فرہم کرنے کے لیے ہیں اگر آپ لوگ اسے والیٹ کریں گے تو اس سے خلی ایک شخص کا نقصان نہیں ہوگا پوری فیملی کا نقصان ہوگا کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری فیملی کو تکلیف ہوتی ہے زیری سی بات ہے گھر ماں ہے گھر بہن ہے بیوی بچے ہیں تو اگر ایک ہی کفیل ہے ایک ہی کمانے والا ہے ساری چیزیں اسی بھی دیپنٹ کر رہی ہیں تو اس کو تکلیف ہونچے گی تو زیری سی بات ہے سب کو تکلیف ہونچے گی اچھا نہ صرف اس کو کہ اگر غلطی آپ کی ہے تو خمیازہ کسی ایسے معصوم کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے جس کا کسور ہی نہیں ہے جس کا کسور نہیں ہے جس سے کوئی وائلیشن نہیں کی میں صرف اس چیز پر یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس پوائنٹ او فیوز ہی نہیں کہ وہ شخص کمارا ہے یا کماری ہے اپنی ایموشنل اٹیشمنٹ بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی دوسرے تکلیف میں آ جاتے ہیں جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ لوگوں نے احتیاط کر رہی ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہہ جی محرم الحرام کی آج جو ہے وہ تین تاریخ ہو چکی بھی اس حوالے سے پنجاب پولیس کی تیاریاں مکمل ہیں جو بھی جلوس نکلنے ہیں مجلسیں ہونی ہیں اس حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف اور سخت قسم کے انتظامات کیا جا رہے ہیں اور پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے کیمرہ جات یہاں پر جو آٹھ ہزار کی قریب کیمرے ہیں شہر لاہور کو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تمام مجالس کی جہاں جہاں پر بھی جلوس گزر نے ان کے راستوں پر سپیشلی ڈیوٹی کو معمور کیا جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے سپیشل آٹھ سو کیمرے مزید لگایا جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے جن جن پوائنٹس پر مجالس ہو رہی ہیں اور سیف سیٹی کے جو ورشول پٹولنگ آفیسر ہیں وہ 24x7 مونیٹرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ ورشولی مونیٹرنگ کر رہے ہیں اسسٹ کر رہے ہیں پولیس کو جو کے روڈز پر موجود ہے سو آپ نے بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اپنے آس پاس کہیں بھی کوئی مشکوک سرگرمی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو امیجریٹلی ہمیں ون سائف پہ ضرور اتلاع دیں دیکھیں تائرہ محرول حرام کا ایونٹ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ہماری جو ایک فکا برادری ہے وہ ہمارے لئے کا بر اترام ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس سٹیٹ کی پولیس کی بن جاتی ہے اور ہم جو ہیں وہ جو پولیس سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی فورٹ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر شہری کو تحفظ فرام کیا جائے اور ہر شہری کے عقیدے کی ہر شہری کے مذہب کی رسپیکٹ کی جائے انڈویجولی طور پر تو بس ہمارا یہی کام ہے کہ ہمارا کام ہم کو تحفظ فرام کرنا ہے اور ہم یہ 24 بائی 7 کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر ہم اپنے ہمیشہ اپنے ناظرین کو شیئر کرتے ہیں بڑے ہی دکھ کے ساتھ بڑے ہی بھرے دل سے کہ غزہ کے حوالے سے کہ خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے پچاس مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور اب تک جو سٹیٹس آئے ہیں اکتوبر 2023 سے لے کر اٹھتیس ہزار اٹھانوے فلسطین شہید ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں ان کے بڑی تعداد شامل ہیں زیادہ تر جو ہے وہ معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں عالمی داروں سے ہمیشہ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ انٹرفیر کریں اور اس ظلم اور بربریت کے نظام کو روک دیں تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک سٹے وید آس ویلکم بیک ناظرین گوڑ مالنک سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بہت سارے کرائمز ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ان کرائمز کی روک تھام کے لیے بھی پولس جیسے ادارے ایف آئی اے جیسے ادارے نیب جیسے ادارے اور بھی کئی شمار کئی بے شمار ادارے جو کہ ان کرائمز کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح کہ ایک کرائم جو کہ ہم جس کے بارے میں آپ سے آج اس پروگرام میں تو دو لفظ لیکن اس دو لفظوں کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ کرائم کیا ہے اس سے کس طرح سے نقصان برپا کیونکہ اکثر و بہتشار ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی اس کا ذکر کافی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کی ڈی ٹیل کے حوالے سے نہیں جانتے کہ بسیلی یہ ہے کیا کس طرح سے ہوتا ہے اور ہمارے قانون میں پاکستان کے قانون میں اس حوالے سے کیا کیا سزائیں ہیں تو اسی میں بات کریں گے اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر مدو کیا ہے اس پی ایڈمن سیف سٹی زلفکار علی خان صاحب کو آئیے سر سے باتشت کرتے ہیں اسلام علیکم سر دیو علیکم سر فرسٹو فول ویری وارم ویلکم ٹو با شو آپ سر ہمارے لئے ٹائم نکالتے ہیں میں جانتا ہوں سر آپ پر کتنا مصروف لگتا ہے لیکن آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے لگتے ہیں سر جس طرح سے ٹوپک کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اب یہ بتائیں کہ بیسکلی یہ کیا بلا ہے منی لانڈرنگ ہے کیا اصل میں لیکھیں منی لانڈرنگ ایک جیسے آپ نے کہا مختلف جرم کی نویتیں ہیں تو یہ بھی ایک کرائم ہے اب اس کا جو بنیادی جو میننگ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ منی لانڈرنگ کہ پیسے کو گندے پیسے کو صاف کرنے کی کوشش کرنا لانڈرنگ دھونے سے صاف کرنے ٹھیک ہے تو اس کو صاف کرنے کے پیسہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا غلق پیسہ دیکھیں جو آپ نے مختلف کرائم سے دہشتگردی سے کسی اور پرپس کے لیے جو ہے نا وہ پیسہ اکٹھا کی ہو بلیک منی جس کو کہتے ہیں تو وہ اس کو کرنے کے لیے پھر اس ملک سے وہ کوشش کرتے ہیں نکالتے ہیں باہر تاکہ یہ ایک پروسسس سے گزر کے پھر دوبارہ اس کو ملک کے اندر دوبارہ لائے کرائمز کی ڈیفرنٹ نویت ہو سکتی ہیں سنا آپ نے دہشتگردی کہا سر اس میں ہیومن ٹرافکنگ ڈرگز وغیرہ ہم آپ کی سمکہ اس میں نارکوٹکس کے جو سارے جرائم ہیں وہ بھی سارے ہیں تو یہ وہاں سے پیسہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور اس کا موڈ وہ ڈیفرنٹ سنی ہوگی کہ اربون روپاہ کشتیوں کے ذریعے موڈ کیا گیا تو یہ اس طرح کر کے جو ہے باہر کے ملک میں جب پیسہ جاتا ہے تو اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں مختلف بزنس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے کوئی ایسٹس خریدے جاتے ہیں کچھ جو ہے اس کو پھر اس کو ریورس ملک اندر دوبارہ پھر ہنڈی کے ذریعے یا بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہوئے اس کو لائے جاتا ہے تاکہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ ہمارا لیگل منی ہے بیسے لیگل منی ہے جس پر آپ ٹیکس نہیں دیتے گورمنٹ نہیں دیتے اور اس کے علاوہ جو اللیگل منز ہیں ان کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں اور اس کماتے تو پھر اس کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کوششی کرتے ہیں صحیح پاکستان میں کون کون سے ادارے ہیں جو منی لانڈرنگ کی روک تھام کیلئی کام کر رہے دیکھیں اس میں سب سے جو امپورٹن ادارہ ہے وہ to FIA ہے وہ منی لانڈرنگ اکٹ 2010 کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نیب جو ہے وہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انتی نارکوتکس کے جو انف جو ہے وہ بھی اس کو اپنے پوائنٹ ویو سے دے جا ہے وہ منیتر کرتے ہیں لیکن بہرال اوبرال جو ہے وہ FIA جو اس کو دیکھ رہا ہے سہی اس کی سزائیں کیا ہے پاکستان کے قانون کے اقوارڈنگ لی جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں لوگ ان کی کیا سزائیں ہیں دیکھیں جو یہ قانون ہے 2010 کا بنا ہوا ہے اس کے تحت تو دس سال قید بامشکت اور پچاس لاکھ روپے جرمانے تک سزا ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا جرم ہے جو آپ لوگ ریاست کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے پوری ریاست کا نقصان ہوتا ہے اگر اصل ضرر یہاں سے باہر جانا شروع ہو جائے اور پھر جو ہے وہ امارے ایسٹ میں ظاہر کمی آئے گی جس کی وجہ سے تمام لوگ اس کے ایفکٹی ہوں گی سر کائن لی اس چیز پر ایمفیسز کر دیں کہ ایسے کون کون سے طریقے ہیں جس سے منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے مطلب کہ بلاک منی ہمارے ملک سے بہار ٹرانسور ہو سکتی میں نے پہلے جیسے بتایا کہ یہ ٹرائبلنگ کے دوران لی جا سکتی ہے آپ کو کافی سار مشہور واقعات آپ لوگ نے سنے ہوں گے جس کے طرح مونی لانڈرنگ کرتے ہوئے فیمس لوگ پکڑے گئے اور خلاف کار بھائی بھی ہوئی اس طرح باقی جیسے میں نے کہا کرسکتیوں کے ذریبی کیش جو ہے موو کیا جاتا ہے گولڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ through banks جو ہیں ان کی ملی بکٹ کے ساتھ بھی یہ کافی سارے میتھرڈ سار اس قسم کے منفی اثرات جو آرہے ہیں نیگیٹیو امپیکٹس کیا ہیں جو سوسائیٹی پہ پھر اس کو فیس کرنا پڑ ساری اس کے جتنے بھی اگر ہمارا اصل ذر یہاں سے نکل جائے گا تو اس کے اثرات سب پہ پڑیں گے سار یہ ایک نیگیٹیو امپیکٹ پوری کنٹری پہ آئے گا یہ ایک اتنا بڑا امان مخصان جرم ہے تو اس کو دوسرے ممالک کو اچھی یہ گھا سے نہیں دیکھتے کہ یہاں سے پیسہ لے کے جائیں اور پھر وہاں پہ یہ وہاں پہ بھی ہماری جو ایکانومی نیشن وہ دیستیبل ہوتے گی وہ ڈاؤن ہوتی ہے وہ بڑا ایراز ایفکٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ریٹس آپ کے ایفکٹ ہو رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے بڑا ایراز جو لیگل وی سے پیسہ نہیں لے کے جا رہے ہیں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ پیسہ چھپا رہے ہیں بلیک منی کو یہاں کیک بیکس کے ذریعے اور دوسرے ذریعے رشوت کے ذریعے جو پیسے کٹھا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ چھوڑی ہے بڑا ایراز چھوڑی ہے میں نے اس کے بارے میں یہ بھی سونا تھا کہ اگر اس کی سزا کے اندر کے جسر نے کہا کہ دس سال تک up to 10 years rigorious imprisonment ہو سکتی ہے کہہ دے بہمو شرکت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پچاس لاکھ جبان ہو سکتا ہے لیکن جو پراپٹی آپ کی شامل ہے منی لانڈرنگ کے اندر تو صرف گورنمنٹ اس کو بھی ضبط کر روز ظاہر ہے اس کو فائن جو ہوگا وہ پھر اسی شکل میں ہوتا ہے اس میں پراپٹی بھی کنفیسکیٹ ہوتی ہے اور ابھی جو جسی چیز کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امو یوز دوسرے ممالک کے ساتھ زیادہ زیادہ کرنے چاہیے جس میں غیر ممالک کے اندر لوگ پراپٹیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لاؤ میں سختی ہونی چاہیے مزید تاکہ کوئی کسی ملک میں جا کے نہ چھپ نہ سکے وہ اس ملک کے قانون کا سارا لے کر ہم سے نہ بھائی سکے بہت سے خفیہ کرائم ہے ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا crime ہے بہت چھوٹ چھوٹے crime بھی اکثر اوقات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن لوگ اکثر اپنی identity کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تو اس crime کو ریپورٹ نہیں کرتے شہریوں کو پیغام دینا چاہیں کہ اپنے آس کرے بھی آپ بتا سکتے ہیں تو اگر لوگ کو یہ معلوم ہے انہیں چاہیے کہ یہ اداروں کو مدد بھی کریں اور صرف مدد صرف انفرمیشن تک نہ کریں بلکہ ادارے اداروں پر بھی لازم ہے ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو منتقی انجام تک پہنچائے جائیں ناظرین جیسا کے سر نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اپنے آس پاس ہونے ویلے crime کو ریپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے اور ادارے آپ کے لئے کام کریں تو اداروں کی آنکھیں آپ نے بننا ہے تاک کہ ملک پاکستان کو تمام قسم کے جرائم سے پاک کر سکے اور ہمارا ملک دن بہ دن زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے اسی بات پر لیتے ہیں ایک خبر میں شیئر کروں اور تاہرہ سے سوال کروں میں عادت سے مجبور ہوں کیونکہ میں دوائی نہیں کھائی اور ڈیلی میں دوائی نہیں کھا کر آتا اس کی ویسے میں کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جانوروں سے محبت ہے آپ جی بلکل بلکل ہے کون سے جانوروں سے محبت ہے بلیوں سے بلیوں سے ملک لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسا کوئی ملک ہے جس کا رجحان انسانوں کی شادیوں کو چھوڑ کر جانوروں کی شادیوں نے چیٹ کیا میرے ساتھ نہیں یہ چیٹ چیٹ نہیں چیٹ نہیں چیٹ نہیں کرتی ہیں ناظرین نے چیٹ کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے شو کے بعد 2 منٹ بعد نہیں کر نہیں میری بات سونے آپ یہ چین ہی ہیں یہ صحیح کہ رہی ہے میری کو آنکر دنیا میں ایک ایسا ملک جس کا نام ہے چین وہاں پر انسانوں کی شادیوں کا رجان اب کم ہو گیا ہے اور جانوروں کی شادیوں رجان پالتو جانوروں کی شادی رجان زیادہ ہو گیا ہے چین کی آبادی بڑھ گئی تحت ایک کپل دو سے زیادہ بچے اگر پیدا کرے گا تو اس کے ذمہ داری ان ماں بچوں کے ذمہ گورنمنٹ کی ہوتی تو بچے کم ہوتے ہیں جانور زیادہ ہوتے تو انہیں چلو ان کو بھگت آتے ہیں بہت بڑی ٹرنڈنگ ہے پالتو جانوروں کی شادیوں رجان بہت زیادہ بڑا ہے اور انسانوں کو فوقیت کم مل رہی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہیں ایسی خبر کسی اخبار میں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے خاتون یا کوئی بھی ایج گروپ کا بندہ جس نے خود خوشی کر لی حالات سے تنگ مطلب انسانوں کے بارے میں عمومی تو پہ ہم سنتے ہیں جنہوں نے خود خوشی کر لی میں آپ سے سوال نہیں کر گر میں آپ سے بات کروں گی آپ کو بتاؤں گی پر سب پتا ہوتا خیر میرے پاس ایسی خبر ہے جو سنکے میں خود بھی بڑا حیران ہوئی انسانوں کی خود خوشی کے روبی کوریا جس میں یہ عجیب و غریب قسم کا باقیہ پیش آیا جہاں گومی سٹی کونسل ایک پلازا یہ مول کا نام ہے جس میں روبوٹ ایک ایمپلوئی تھا جو بہت سے کام کرتا تھا اور اس نے یہ سیڈیوں کے پاس گرا پایا گیا جس کی پکچر بہت وائرل ہوئی اور لوگوں نے کہا جس سوسائی اٹیم کر لی یعنی کہ روبوٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا رہا اس پھنکشن کرنا چھوڑ دی اور اس کے سوفٹر میں پھنی نہیں آئی کہا یہ جو چیز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ روبوٹ پہ کام بردن بہت زیادہ بڑھ چھوڑ دیتی ہے تو انسان پہ کتنا بردن ڈالتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے گھر پہ کام کرنے والے ہمارے servents ہوں یا آفیس میں ہمارے 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 employees ہوں لوگوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں رووڈ نہ خود خوشی کر لی لیکن اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ آس پس لوگوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں آپ جتنی ان میں capacity ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ہمارے آج شو میت کرتے ہیں کہ آپ کو بہت مزا ہوگا بہت سی بات آپ کو پتا چلی ہوں گی کل کسی نئے شو کے ساتھ کچھ اور اچھی بات کے ساتھ دوبارہ خبر میں حاجر ہوں گے اور آپ نے ہمیں follow کا کرنا ہے اور facebook ہم اس کے ساتھ تمام social میڈیا پلیٹفارم پر ایویلیبل ہیں چاہے یوٹیوب ہو چاہے ٹک ٹاک انسٹراغرام ہو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور تحرہ کو جادتی جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ